مرکزی حکومت کی جانب سے یقصہ سویل کورٹ یعنی کامن سویل کورٹ یونیفارم سویل کورٹ کے نفاظ کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے جو راست شریعت میں مداخلت کی کوشش ہے یعنی اس یقصہ سویل کورٹ سے مسلمانوں کو ان کے شرعی خوانین میں سے محروم کر دیا جائے گا اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس کے چلتے ملک کے مختلف مقامات اور شہر نظامباد کے بھی مختلف مقامات پر ایک سویل کورٹ کی مخالفت میں اپنی اپنی رائے پیش کرنے کے لیے لا کمیشن نے جو تجویز پیش کی ہے اور ویب سائٹ جاری کی ہے اس پر مسلمانان اپنی اپنی مخالفت پیش کر رہے ہیں آج سی ایم روڈ آٹو نگر پر محمد سمی سماجی کارکون و کنٹسٹنگ کورپیٹر ڈیویزر اکتیس کی جانب سے ایک کاؤنٹر کا خیام عمل میں لیا گیا جہاں پر کثیر تعداد میں عوام نے پہنچ کر محمد سمی کے خائم کردہ اس کاؤنٹر سے استفادہ کیا اور شریعت میں مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ایک ساتھ سویل کورٹ ہرگز منظور نہیں ہے اس بات کا اظہار کیا کامن سویل کورٹ کے نقصانات سے یہاں پر عوام کو واقع بھی کروایا گیا اور اس کے نقصانات اور آنے والے دنوں میں مسائل سے واقع کرواتے ہوئے اپنی اپنی تجویز لا کمیشن کو ہر سال کی گئی آپ خود بھی اپنے فون پر ایک لنک کے ذریعے لا کمیشن کی سائٹ پر جا کر مخالفت درچ کروا سکتے ہیں یا پھر اسی طرح کے جہاں بھی کاؤنٹر خائم کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کر بھی صرف اپنا نام پتا اور سیل نمبر لکھا کر اپنی مخالفت درچ کروا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج ہندوستان کی مرکزی حکومات جو یونیفرم سیویل کورٹ خانون ناپیس کرنا چاہتی ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور سارے ڈیوزن کے سکتی ڈیوزن آٹو ناگر کے نوجوانوں کی جانب سے ہم سب یہ شہرہ بیداری پروگرم لگیا ہے نوجوان اور مہلے کے سارے عوام اپنا اپنا سکتے ہیں گل راست شہر نظام آفاد کے بودن روڈ بوانی ہوتل کے مقابل ایک دلخراش تڑک حادثہ پیش آیا جس میں آٹو ناگر سے تعلق رکھنے والا سوہل نامی نوجوان برسر موقعی فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ موجود دو نوجوان گجو اور روحید شدید زخمی ہو گئے ایت اللہ کے ساتھ ہی سکس ٹاؤن پولیس یہاں پہنچی اور ایمبولنس کے ذریعے ان شدید زخمی نوجوانوں کو طبی امداد کی غرص سے سرکاری دواخانہ نظامباد منتقل کیا لیا اور بات پنچنامہ پولیس نے سوہل نامی نوجوان کی ناش کو سرکاری دواخانہ نظامباد کوس ماتم کی غرص سے منتقل کیا بودن کی طرف سے آ رہی تیز رفتار لاری جس کا نمبر ایپی زیرو ون وائی سکس سیون سکس ایٹ اس تیز رفتار لاری نے ایکٹیوہ گاڑی پر جا رہے ان تین نوجوانوں کو جس کے ثبت یہ حادثہ پیش آیا اور دو نوجوان شدید زخمی ہوئے اور سوہل نامی نوجوان برسر موقعی خلاق ہو گیا کتلا کے ساتھ ہی سکسٹون پولیس کی یہاں پہنچی اور اس نے ٹرافک کو بحال کیا اور زخمیوں کو سارے مسلمانوں کے جانے پر راج شہر نظام آباد کے بودن روڈز ہوانی ہوتروں کے مقابلے پھل خراسی کا حدثہ تیش آیا جس میں آکھنوڑا سے تعلق رکھنے والا سوہل نامی نوجوان برسر موقعی خلاق ہو گیا اور اس کے ساتھ موجود دو نوجوان گچو اور روید شدید زخمی ہو گئے سوہل نامی نوجوان کے ساتھ ہی سکسٹون پولیس یہاں پہنچی اور ایمگولنس کے ذریعے ان شدید زخمی نوجوانوں کو سوہل نامی نوجوان کی ناجوان کی سکسٹون پولیس سے منتخل کیا بودن کی طرف سے آ رہی تیز افتار لاری